اگر آپ کو کیا کرنا ہے تو وقت کے اپنے تقادے ہوتے ہیں وقت آیا تو کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان کے سلسلے میں سختی کا معاملہ کیجئے یہ کب کی بات تھی تو غزرِ تبوک کے بعد جب مدنی دور اپنے اختدام کو پہنچ رہا تھا اور اسلام کا جھنڈا لہرا گیا تھا تقریباً عرب پر لیکن ابھی تو صورتحال دوسری ہے مظلوم ہے مقہور ہے اسلام تو حالات کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور یہ بصیرت ہے کہا کہ ابھی صبر کیجئے ابھی کاربائی کرنے کا وقت نہیں آیا اور یہ جو تقلی پہنچتی ہے سینے کو نا تو اس کو ہلکی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کا تصویح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصویح اور تحمید کیجئے تصویح کا مطلب ہے ساری برائیوں اور سارے عیوب سے پاک قرار دینا ہر نقص سے پاک ہے اللہ اور عیب سے پاک ہے اللہ یہ تصویح ہے اور تحمید کا مطلب کیا ہے تو ساری خوبیوں کا مالک ہے اللہ تو اللہ کی خوبیوں کو بیان کیجئے خوبیوں کا اعتراف کیجئے اور اللہ کو ہر قسم کی عیوب سے پاک قرار دیئے تو تصویح اور تحمید کرتے رہیے کب قبل طلوع الشمس و قبل الغروب طلوع شم سے پہلے اور غروب شم سے پہلے صبح کو اور شام کو تو مطلق بھی یہ ہو سکتا اور جیسا کہ بعد مفسرین نے لکھا کہ مراد فجر اور عصر کی نماز ہے تو طلوع شم سے پہلے فجر کی نماز ہے اور غروب شم سے پہلے عصر کی نماز ہے اور رات کو بھی کچھ حصہ متعین کیجئے اس کے لئے تو یہ تحجد کی نماز ہے اور اور سجدوں کے بعد بھی تو سجدوں کے بعد سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ حکم دیا گیا کہ تمام نمازوں کے بعد تمام نمازوں کے بعد اللہ کی تصویح کا احتمام کیا شاہے تو تمام ہے نا وعدوار السجد لیکن لوگوں نے اس کو بھلا دیا فراموش کر دیا کیا کرتے ہیں ہم کو معلوم ہے تصویحات نہیں ہوتی ہے کچھ اور ہوتی ہے اور یہ کچھ اور کس لئے ہوتا تو اس لئے نہیں کہ بہت بڑی ضرورت ہے ہمارے دل میں ہمارے ذہن میں اللہ سے وہ ضرورت پوری کرنی ہے اور اس لئے نہیں کہ طریقہ یہی ہے اور اس لئے نہیں کہ ایسا ایسا ہونے سے ہی نماز ہوتی ہے نا اس لئے کہ لوگ کیا کہیں گے اور نہیں کریں گے تو فساد ہو جائے گا تو لوگوں کے کہنے سے یا فساد ہو جانے سے ڈر کر سنت اور شریعت پر عمل نہیں کہا جاتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیشہ کا یہی رہا کہ آپ فرد نمازوں کے بعد تصویحات کرتے تھے تصویحات ہاتھ اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں فرمایا کرتے تھے تو اکیلے دعا کرنے کی بات بھی دور کی ہے اجتماعی طور پر دعا کرنا تو کسی طور پر ثابت ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں یہ بدعت ہے تو تمام نمازوں کے بعد تصویح کرنی شاہی ہے حدیث مشہور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تیتیس مرتبہ سبحان اللہ کہے تیتیس مرتبہ الحمدللہ کہے تیتیس مرتبہ اللہ اکبر کہے اور پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد یحی ویمیت وہو علا کل شیئن قدیر کے دریئے سے سو کی گنتی مکمل کر دے تو کہا کہ اس کے سارے گناہ بخش دی جائیں گے ولو کانت مثل زبد البحر گرچہ کے سمدر کی جھاک کے برابر کیوں نہ ہو تو یہ کریں گے اتنی بڑی فضیرت ملے گی